وہی گروہ میں تان دیوار تو ہے میرے سوامی میں تودی آگے اردا سے میں ہور تھاؤں نہ ہی جس پہ کروں وی ننتی میرا دکھ سکھت دی پاس ہے کوٹ پراد ہمارے کھنڈوں انک دیدے سمجھاو ہم اگیان علب مت تھوڑی تم اپن ویرد رکھاو سکہ ہٹال گر سے بھی احنس سہج صبح آئے درشن پر سے گروہ کے جنم مرن دکھ جائے سجن سچا پاتشاہ سرشاہ دیشاہ ہو جس پاس بیٹھ یا سو ہی ہے سب نادا ویسا ہو ساتنام سری واہ گروہ صاحب جی سلوکا محلہ تیجا نانک نا وہ کتھیا ہالت پالت سب جائے جاپ تاپ سنجم سب ہیر لیا مُٹھے دو جاپ آئے نانک نا وہ کتھیا ہالت پالت سب جائے جاپ تاپ سنجم سب ہیر لیا مُٹھے دو جاپ آئے واہ گروہ جی کا خاصہ واہ گروہ جی کے فتح پر سن مالی یوگ جگ جگ اٹل چبر شتر تکھ دے مالک دیا سندھ کرپا ند گرت گدیت وراجمان ست گروہ تان تان آد صاحب شری گروہ گرانت صاحب مہراجیاں دی پاون پاوتر حضوری اندر جڑ جڑ بیٹھے سروت ورمائی باہی بہت وڈیاں پاکن والے ہو جو ست گروہ گروہ رہاندہ صاحب سچے پاتشہ جیاں دے پاون پتر استان سچ خاند شری ہر مندر صاحب دروار صاحب اس پاون اس پاون استان دے درشن شنان کرنو پرانت ست گروہ جیاں نے ہور وڈے پاک بنائے ہن سچ خاند شری ہر مندر صاحب تو آئے ہوئے مخواق دی ویچار کتھا سربن کرنو آستے گردوارہ منجی صاحب دوان حال وکھے اپن جوڑ بیٹھے ہیں ست گروہ گروہ امردان ساہب سچے پاتشہ جیاں نے امردویل سن مخواق دی بکشش کیتی ہے پاون مخواق ساہب شریف گروہ گرنس مہراج جیاں دے پاون پترنگ شے سو اٹھتالی اٹھتے سبائے مان ہے اور ست گروہ سچے پاتشہ تان گروہ امردان مہراج جیاں دے دو سلوک اور شری گروہ رامدان مہراج جیاں دی ایک پاونی اس مخواق وجدرج ہے کیونکہ اے وار شری گروہ رامدان مہراج جیاں دی پاونی ہے اور سلوک ست گروہ گروہ امردان مہراج جیاں دے ہن ست گروہ گروہ امردان مہراج جی اج نامتوں ٹٹے ہوئے انا سنساری منمک بندیاں دی گل کر رہے ہن پائی جڑا نامتوں کھوجی جندہ ہے او دا لوک پر لوک حلت پلت سب کو جو دے ہتھوں گو آج جندہ ہے او دے شب گروہ مک جندہ ہن سریر دی یترہ توں بعد اونوں سریر راہیں کتے ہوئے کرما دی سجا رب دی درگاہ بچ مل دی ہے او لوک پر چرین دے آن ویکاران دے ہتھوں دکھی ہندے ہن مرن تو بعد او جیو آتما جمع دے وس پندی ہے پھر پاتشاہ تو سوال کیتا ہے مہراج یہ کیوں ہندہ ہے جدو سارے جیو توڑے حکم بچ جنم لیندے ہن پھر توڑے نام تو کیوں ٹٹ جندے ہن سارے آن واسطے توڑا حکم ہے کہ مات گرو میں اپن سمرن دے تہن تم رکھن ہا دے مان دے گرو وچتا منمک بھی جڑیا ہوئے ہیں مان دے گرو وچتا جو بھی جیو جس نے سنسار و جنم لینے او توڑی کرپا نال بکشش نال ندر نال ہے کال پر خواہ گرو بچیا ہویا ہے پھر سنسار وچتا کے نام تو کیوں ٹٹ جن دے ہن تا سدگر جی پھر اگلے سلوک وچتا پا نو سمجھون گے پاہیں کارن کی ہے او بندے نام تو کیوں ٹٹ جن دے ہن او سدگر سچے پاتشاہ جی اندے سپابن وچتر شبد نال وچار نال جڑیے اک ور ساری سنگت کرو کرپالتا اسیس بکشو اور حاضری لواو سدگر گرو رحمدہ اس مہراجیان دے چرنا دا تیان ترکے تانگر گرنسے مہراجیان نو تمہیں ہتھ جوڑ کے سیسن واکے اکھو جی واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح واہی گرو کین دیا مکھ پویتر اور واہی گرو کین دیا سواسان پلا سنسار وچے ہر بندہ کسی نہ کسی چیدی جہانکاری رکھ دے اور ساتھ سنگت تو جہانکاری گیان تو بہت تھلے ہے گرو گرنسے مہراجی دی بانی نے ایک واری گیان دی گل کیتی ہے جنو نالج کن دے نے جہانکاری کن دے ہیں ایک اکھال پورک واہی گرو جی دے کر دے گیان دی بکشش کیتی ہے سنسار دی نالج جہانکاری جڑی ہے وہ کسی دی انسٹیٹیوٹ بیچ ہے کسی کالج سکول جنوریسٹی میں کوئی ٹیچر دے سکتے ہیں پر ساتھ سنگت مرنکار دا گیان جڑے ہیں وہ گرو تو سوائے پراپت نہیں ہوں گا وہ گیان صرف گرو دن دے ہیں او دی بارے پاتشاہ بار بار بانی اندر کرن گے گرو بین کو اور اندہار گرو بین سمجھ نہ آوے گرو بین سرت نہ صد گرو بین مقت نہ پاوے کمب بدہ جال رہے جال بین کمب نہ ہوئے گیان کا بدہ مان رہے تیگے لکھے گرو بین گیان نہ ہوئے پائی و گیان گرو تو بغیر نہیں ہوں گا سنساری طور پر ٹیچر اپنو ایڈوکیشن دن دے نے قادر واسطے پائی پڑھ لکھ کے ڈگریان لاؤ پھر چنگی جہاب ملے گی چنگی جہاب نال چنگے پیسے کما سکنگے پر سنساری جو پیسہ پاپ نہ بن جائے اس گلدہ گیان صرف گرو دن دے اس گلدہ گیان صرف گرو کو لے پائی پاپ کیے پن کیے چنگیائی کیے پوریائی کیے اس گلدہ گیان صرف گرو کو مل دے اچھا تسویں کہوں گے سماج ویس سنسار ویچ بھی بڑی نالج مل دی ہے جتھو اپا گیان سکھن لی سکول ویچ پر ویش کری دے ساس اندر ماف کرے ہو ایک دنیا کمپیٹیشن تو شروع ہوں دی ہے اتھے ماف کرے ہو پہلی کلاس ویچ چی فرسٹ کلاس ویچ چی کمپیٹیشن شروع ہو جاند ہے جنہاں بچہ دو جنہاں ود نمبر لیں دے انہوں مونیٹر بڑھون گے کمپیٹیشن ویچ اے اے پلاس وی وی پلاس ایج نام آرکس دن دے دے اوہ کمپیٹیشن سنسار ویچ پڑھائی تو ود دیاں ود دیاں ود دیاں پھر جدو ڈگرییاں کوئی لہ لیں دے پھر جب ماں ہوتے کمپیٹیشن شروع ہو جاند میں اس نے لوگ کے لنگڑے ہیں میں اس نے لوگ کے لنگڑے ہیں کمپیٹیشن کرنا چلی گھر لیں کمپیٹیشن ترکی نو جنم دن دے پرساس سنگتے کمپیٹیشن کرنا لیں ارخا بھی پیدا ہون دی کمپیٹیشن کرن دے نار نندیا پیدا ہون دی ارخا پیدا ہون دی جیلسی پیدا ہون دی او دے کڑوں جے کوئی بچا سکتے ہیں وہ صرف گروہ بچا سکتے ہیں ادر وائز ماف کرے جنہوں لوگ کھیڑ کھین دے ہیں نا وہ صرف دیش کھڑنا کھڑ رہا جی گیمز ہو رہی ہیں ہن کھڑنا ہو رہی ہیں نے وہ دے وچھ بھی جیلسی ہون دی ہے ایک پاس سے دی ٹیم ہار جائے وہ لوگ ٹیلیویزن پان دن دنے ٹیم ہار کے آ جائے لوگ انہوں تے مارے شبد بھی بلنگے ماریاں چیزیں بھی سٹنگے کیوں وہ ہار کے آگے کیونکہ کمپیٹیشن وے جیلسی پیدا ہون دی سواب نہ ہے کمپیٹیشن وے جی ایرکھا پیدا ہون دی ہے نندیا پیدا ہون دی ہے روز دے دوش پیدا ہون دے ہیں انہ چیزیں تو جے کوئی بچاہ سکتے وہ صرف گروہ بچاؤں دے ہیں نہیں تم پاتشے نے کہا بھائی تیری ساری عمر انہ کمہ جلنگ گئی اور ایک تھوڑ تک گروہ ارجن دے مہراج جیہ نے کہا کہوے بھائی کہ اللہ آہا جنم نہیں جڑا تم پوگرے ہیں کہوے اتنا پچھلے کئی جنمہ دی کہانی ہے جننی وہاں توں جنم لے اے ہی کم کردہ رہے جننی وہاں جن یا جنم لے تیرے ہی کم رہے نہ تیرے اندروں وہر ورود مٹے آ نہ کام کرود مٹے آ نہ ایرکھا دوائش مٹی کیونکہ توں سنسار دی نولج گہان گیان وچ رہے ہیں تائی گروہ دا گیان ایرکھا مٹا دن دے اشہ شبت انہوں یہاں دے جنہوں تسی بھانی پڑھوں گے یہ شبت اوڈی رسناتے ہیں جتھے مہرائی کہیں دے ویر ورود کام کرود مو چوٹ وکار مہاں لوگ ترو کھڑنا کھڑنا والے لوگ بھی ترو کردے نے توکھا ایک دو جنرل ٹیمہاں خرید لیندے نے بہت کچھ ہندے پاتشاہ کے دے نہ کم مج کئی جنم لنگ ہے ایک اللہ اس جنم دی کہانی نہیں پڑھو ایک بار اپنے من نو پڑھاؤ حضور کینگے ویر ویرود کام کرود مو چوٹ وکار مہاں لوگ ترو یہاں ہوں جگت بہنے کئی جنم کئی جنم لنگ ہے ہونر دہاس کر نان کر رکھ لے ہو اپن کر کرم یہ بھائی گروہ اپنی کرپا کر کے رکھ لو ہون اپنی کرم بکشش کرو سنو گروہ کڑھو گھان دے ہو چنگیائی کی ہے بریائی کی ہے پاپ کی ہے پن کی ہے کہ تیسی سنسار دی نولج لے کے ایرخہ نہ کر دے رہی ہے اور پاچھے نے بچن کہے کہیں بھائی اس ایرخہ ویچ اس دوہش ویچ انا کمہ ویچ تینو ربنا نام بسر گئے او دے کر کے تیرا لوگ بھی خوار ہونے تیرا پر لوگ بھی خوار ہونے کئی جنم انا کمہ ویچ لنگ گئے اور ستگور جی نے سر نو سمجھون دے بہت سرل سرل ترکے دسے نے تسی سویرے نترین کر کے آئے ہوں گے اٹھون تک مہرائی نے سنو گیان کر کے رب نے نیڑے کر دیتا پہلنا شریف دے کرما بل بھی تیان دو آیا کئی جنمہ دی بھی گل کتنی پھر اس جنم دے شریف کرما دی بھی گل کتنی جو دوں تسی انند صحیح سویرے پڑیا ہوئے گا پاتشاہ کہیں کہتے اجنا تیری سورتنوں پڑنا آجائے سورتتے شریف الگ لگ ہو کے گل کر لگ پینا آتما تے شریف مرن تو باد لگ ہوں دے نے کہتے پہلنا آتما شریف نل گل کر لگ جائے تیرا شریف دا اونا سفل ہو سکتے اندر بیٹھا آتما جیڑے او شریف وچ رہن دے ہاں پہلنا آتما نل گل کر لگ جائے پھر تیرا آتما پر آتما نل جوڑ جائے گا انان سہیو دی بھانی پڑو تنیو ساس سنگا تسی بہت بار سن دے ہو بھانی صدی رب نل گل لگ کروں دی جبوں پاتشاہ بچن کہیں دے اے سریرہ میرے آئے اسے جب میں آئے کہ کیا تُدھ کرن کم آیا کہدے سوچیے کون کہہ رہا سریرنو بھائی ایس میری آتما نل شریر آیا آتما نل شریر اے اے میری آتما کسے ہو اور سریر وچنی پر ویش کر سکتی تُوڑی آتما کسے ہو اور سریر وچنی پر ویش کر سکتی جنہی دیر وہ سریر وچ آتما انہی دیر سنسار دی کھیڑ ہے آتما نکل جائے گی سریرنو چک کے جدے سار دینگے انہوں بہتی دیر نہیں رکھنگے کروے آتما سریر کر کے چل رہے ہے شریر پانج تتہاندہ سنسار وچن مرنطوں بھاد سار دیتا جاندہ ہے دفنہ دیتا جاندہ ہے پانی وچن روڑ دیندے میں آتما نو رب دی درگا وچن لکھا دینا پہن دے آتما نو کیوں لکھا دینا پہن دے کہنے بہی ہو نو شریر دیتا سی رہن لئی ہی آتما توں کدے سریرنو سمجھایا ہی نہیں تا دوش آتما دے سر لگ دے سنے ہوتے ہم نا جدو کوئی بچہ گلتی کر دے او دو سات سنگت لوگ پہنے کی کہیں میرے بہی ماں پہ انہیں تیان نہیں دیتا یہ دے پیو دے نہیں سمجھایا انہوں یہ دی ماں نے نہیں انہوں سمجھایا او دا دوش او دے ماں پہ انہوں لگ رہے ہیں گلتی بچہ کر رہے ہیں لوگ او دا دوش او دے ماں پہ انہوں دن دے دے کیونکہ سمجھا ہونا انہوں نے فرسی اگنا سات سنگتے کرم شریر کر دے او دا دوش آتما نو لگ دے اور پاٹشاہ نے بچن کہے کہ تے گروہ کوڑوں سکھتے نو گل کرنی آجے کہ اپنے شریر نو ہے آتما کدے شیشے مورے کھڑکے ہیں گل کر کے وکھے کرو اپنے اپنوں شیشے دے سم نے کھلا ہر کے او دن گل کرو کہ اے شریرہ میرے آیا اس جگ میں آئے کہ کہ ہاں تُد کرم کمایا کہ کرم کمایا تُد شریرہ جہاں تُو جگ میں آیا جن ہر تیرا رچن رچیا سُڑھر من نام سایا کدے سکھاں پاٹشاہ نو سوال کیتا کہ مہراجی من کے میں شد ہو گئے مہراج باروں تاں سڑیر کر کے کرم کر لگے ہیں ڈر جائی دے ہیں من میں تاں بہت کچھ جائے اور پاٹشاہ کئی بار من جیڑ ہے وہ تنوں تے اگنا پر وہاں پا لین دے ہیں یہ تن من دے وسوج نہیں رین دا من کہن دے ہیں اور تن دیں اکھاں بہت کچھ ویکھ لین دیاں دے ہیں من کہن دے ہیں زبان تو آ شریر تن دیں زبان بہت کچھ بول دین دی ہے من کہن دے ہیں تے کن برا سن دے نہیں کہنے مہراج ہیں کرپا کرو ایک میں شد ہو گئے پھر پاٹشاہ نے کہ جواب دیتا کہنے پاہی جڑیاں تسی کوئی چجیاں سمال کے رکھ دے ہو جڑیاں چیجیاں کاردیاں سمالی دیاں نے لمبا چلن وہ کھا دے ہو اس وقت زباننا اس طرح دا سی وہ دو لوگ مٹی دے پانڈے کڑے گھاگران بڑوں دے سی وہ دے ہو چھ رکھ دے سان گوڑ رکھنے تام ہی مٹی دے پانڈے ہو چھ کوئی پیسے سمال کے رکھنے مانیاں وہ کپڑے چل پیٹ کے وہ مٹی دے پانڈے کڑے چلکو دے نہیں بہت کوئی کڑے ہو چھ رکھ دے سی کہنے مہارا جو تاں مٹی دے پانڈے سمالی دے تاں پاتشاہ نے بچن کہے یہ کہنے بھائی ایک گھگر ایک کڑھاں کارویچ لالو جو جو مانوے چوندے وہ کجھ لکھ لکھ کے روڑ کڑے ویچ پائی جاؤ رتی سان لگ گیاں ایک وار وہ لکھیاں ہویاں جو دنے کیتے وہنو ایک وار پڑھ لاؤ اپنی توڑے مانو شرم آن لگ جاگی مناہ تنو اکھ وانا گرو دا سکھیں تے سوچی ہاں کو جننے ہالی ہالی من شد ہون لگ جائے گا پہیوں پاتشاہ نے ساننو ہر روئے سوئلا سیوڑی بھانی پڑھنگا حکم کی تے پائی تنو یاد روے سارا دن شریر کر کے وچڑے تیری عمر کٹ گئی ہے عود کٹے دن سو رہنا رے من گرمل کاج سوارے عمر شریر دی کٹی ہے تے کہا مننو اے منا گرو نو ملو تیرا کم سوبر جائے پڑھو اے سریرا میرے اس جگ میں آئے کہ کیا تُد کرم کمایا یہ بچنوی شری گروہ عمر داس مہراجی آج حکم ناموی گروہ عمر داس مہراجی کہ کرم کمایا تُد شری راجاتوں جگ میں آیا جن ہر تیرا رچن رچیا سو ہر من نہ وسایا آج پاتشاہ سمجھاؤں دے جے انہوں من ویچ نہ وسایا نا تیرا حلت بھی خراب ہونا ہے ہاں لوک جڑے کچھ بھی نہیں رہنا کوڑ یہ برطن واسطے پوک کے نرکان دا سمان کٹھا کر لیں گا اگے پلت بھی تیرا گواہ جانے جنہ نے نام بھی سار دیتا پہی ہونا دا حلت پلت گواہ جگے آج شری گروہ عمر داس مہراجی سنو سمجھاؤں دے نے نام پلن لڑکی کی چی جمک جاندیانے ساتنام شری واہ گروہ ساہب جی سلوکا مہلہ تی جان نانک نا وہ کتھیا حالت پالت سا بجائے اکھو ستنام شری کتھیاں دا ارث ہے کھنجیا کئی میں جیڑے بندے رب دے نام تو کھنج گئے پہی ہونا دا حلت دے پلت دو میں چیزیں خراب ہو گئی ہیں دوے ہتھو نکل گئی ہیں نہ وہ حلت سمال سکے لوگ نہ کو بندے پر لوگ سفل کر سکے دوے چیزیں ہتھو کھنج گئی ہیں کیوں رب دے نام تو کھنج گئے رب دے نام تو ٹٹ گئے اس لئے انہوں دے ہتھ حلت دے پلت دا کوئی سکھ نہ لگیا جاپ تاب سنجم ساب ہر لیا مٹھی دو جاپ آئی اندے نام پلن لڑکی کی کا ٹاپ اندے ہے اکتاو دا جاپ تاب سنجم سب کچھ کھو لیں دے نے اندر دے وکار سا سنگت نام جاپن دے نہال وکاراں تو شٹکاراں ہوں دے جے رب دا نام پلن لگ جے پھر پاتشیہ نے برچن کہے تیرا سنجم مک جانے تیرا جاپ دے تاب کھو لے نے اے سمجھ اے آتما اے منہ تیرے سارے دے سارے گن جڑے نے اوہ اگنا نے کھو لے نے وکاراں نے ہر لے نے مٹھی دو جے پاہے اے دو جے پاہے سنسار دے موہ وے توں تھگیا جانے اے موہ تنو مٹھا لگ رہے ہیں اے دے وے توں تھگیا جانے ہر روز مہراج سنو سمجھوں دے نے ایسا محلہ پہلا تیت سرورلے پہی لے نمسہ پانی پاوق تنے کیا پنکج موہ پاک نہیں چال لے ہیں ہم دیکھا تہن ڈوو بھی اللے مانے ایکنا چیت سمور منا ہر وشرت تیرے گون گڑیا ہر وشرت تیرے گون گڑیا آج پاتشاک نے نام تو خنجے بندے جب تب سنجم سب ہر لیا سب کچھ او دے گون شب گون کٹے جاندے نے پہی او دوبنا دے دجے پہے وے تھب ہو جاندے ہن جامدار بدے ماریہا بہتی ملا سجائے کٹے اکھیر او سنسار ویج پہلنا بکاران دے ہٹھو لٹے جاندے نے مرن تو بہت جامدار بدے ماریے جامدے دوار اتے بننے جاندے نے کٹے کرما دی انہوں سجا پوکتنی پہنڈی ہے جیون پدوی تو بہت دور کھونج جاندے ہیں پھر جم جم مرے مرے پھر جم میں بہت سجائے پیا دیش لمبے انہوں پاتشاہ تانگرو ارجن دے مہراج اک بچن ویج کہیں دے حضور کہیں دے جیون پدوی نیروان کو سمری ہے دجی نا ہی جائے کن بد تیری ہے کہنے پاہی جنا تو دجی پاہی جا فسیا ہوئے تیرا مانتی ارج نہیں ہونا کدے لکڑاں دے ٹیرنو اگلا کے جنیا مردی لکڑاں پاہی جاؤ کہنے کدے اگر جی ہے اجنا پاہی کوئی پدارت کٹھے کر کے کدے تریپت ہویا میں میں ہون راج گیاں کوئی راج کر کے رجیاں میں میں ہون راج گیاں کوئی دنیا ویخ کے رجیاں کے اکھاں راج گیاں نہیں یہ سنسار بلوں تو تریپت نہیں ہونا دجی پاہی ویچ نام تو ٹٹ کے جیون پدوی تو کھون جائیں گا مہراج جنہ سوکھ سی لب رہے کہنے وہ تیرا پلکھا ہے شری گروہ ارجند مہراج سنو اپنا تضربہ مورے رکھ کے سمجھا رہے ہیں پاچھیاں کہیں دے ڈٹھا سب سنسار پڑو ڈٹھا سب سنسار سوکھنا نام بین پائی سارا سنسار ویکھ لے نام تو بغیر سوکھنی ملنا جو مرضی کھٹا کر ڈٹھا سو سنسار ڈٹھا سنسار ویکھ لے مان کشیرن دوار جیتا دبا ڈٹھا سنسار ویکھ لے ڈٹھا سنسار ویکھ لے اونو جا پوٹ دے آن بین دیا پھر تو وہ سچے نو چنگا لگ گئے گا جیدن اونو پا گیا اودھا دن او دی درگاو تینو مہان ملے گا جم در ود ماری ہے جم در در تینو بن کے کتے کرما دی سجا ہونی ہے محلاتی جا ہوں بادشاہ جی اگلے سلوک سمجھونگے کیوں ہوں دے اچھا ایک کپ لکھا ہو اور دور ہو جائے جے کسے دے منج ہو دے کسے نے وکھیا کوئی جامدوت نہیں ہوں دے کوئی جامدوار نہیں ہے کوئی ترم راج نہیں ہے اتنا بھی لوگ کا پرچار کیتے ہیں یہ ٹھیک ہے ساتھ سندھ اپنا وکھیا نہیں پر جس گروہ دیں گود بیٹھے ہو گروہ نے سب کچھ ویر کے ساتھ نو سمجھایا ہے پادشاہ سمجھونگے بھائی اگے ہے سب کچھ جب چیز ہے مجھ پڑھ کے آئے ہو اگے کتے ہوئے کرمنحال جانگے لکھا دینا پہے گا ایک تھو تک مہرائی نے بانی اندر کیا جب جم آئے کیس گئے پٹ گئے تب جن کشنا بے سائیں گا ترم رہے جب لکھا مانگ گئے کیا مقھ لے کے جائے تیتوں کتے کرمانا ہے صاحب مانگنے جو توں شریر میں چرین دیں کرم کتے نے وہ لکھے جا رہے نے اور بالکل رب دو حضور حاجر سمجھنے کھڑ کے لکھ رہے ہیں توں کوئی بھی کرم شپاہ نہیں سکتا آپ دنیا دے کیمرے ہم دی اور گارڈنگ جڑی جو ڈلیٹ ہو جاندی ہے رب دا کیتا ہویا ہے رکارڈ ہو دے کوڑی دیں جے وہ کیتا ہویا ہے رکارڈ دوں چونے ڈلیٹ ہو جائے پھر ایک کوئی کارنے ایک کوئی طریقے جے وہ دا دیتا نام جبیں گا کرم مٹنے شروع ہو جانے گا پاتشاہ نے نالی بھی کہے پائی تیرے کیتے کرم رکارڈ ہو رہے ہیں تسی جب جی سید پڑے ہوئے گا چنگیہیاں بریہیاں وچہ تارم حدور حدور در تھے سمڑے کرمی اپو اپنی کے نیڑے کے دور تیرے کیتے ہوئے کرم اپو اپنے سب دے لکھے جا رہے ہیں کوئی کرمہ کر کے نیڑے ہو جاندے کوئی رب تو دور ہو جاندے ہون کچھ ہی مارے کرم مٹ جاندے کہہ دے بالکل ڈلیٹ ہو جانگے کمیں ہون گے جے ستگردی شرن گیاں کرمی نہ مٹے پھر پاگتہ نے بابا سجنے نے ادارن دے کے پاگت سجنہ جی نے کہاں کہہ دے شیردی شرن جاندہ کی فیدہ جے گدر تو جار لگی جائے جے گدر ہی کھا جائے نہ پھر شیردی شرن نکال لے جانے جے کرمہ دا لکھا جینا پہ جائے پھر گرو کو جاندہ کی فیدہ سنگھ شرن کت جائی ہے جو جمب کو گرس ہے شیردی شرن جاندہ کی فیدہ جے گدر کھا جائے کہنے گرو دی شرن جاندہ کی فیدہ جے لکھا دینا پہ جائے پھر اخیر تیونا پنگدی پتہ کی کہیں دے نام جب بھی بندگی کریں پر گرو اگے توں روب نل اکتر نل حساب نہیں مانگ سکتا میں نام جب پہا میرے کرم دور کرو میں نام جب پہا سیوا کتنی میرے کرم ناش کرو کہیں دے نام بھی جب پھنے گرو تے مان بھی رکھنے پر جب تب تے مان نہ کریں اے ارداس اپنے گرو چرنا و جاکے ضرور کریں میں نا ہی کش ہو نا ہی کش آہے نا مورا او سر لجا راک لے ہو صدنا جن تو رہا اخیر تے کیا میری لہاج رکھ لے ہو اپنے جن دی روح پاکے نہیں کہا جی توڑے کو رہن دا کی فیدہ جیسا دے کرمی نا ناش ہونا رب نل مان بھی چھے اے ارداس بھی کیتے ہیں پر ارداس بھی کیتے ہیں کہ تے اے سکھوں ارداس بھی کیتے ہیں میرانی جی کم بنے آسی ہیں سال ہو گئے سکھ نہیں سا دا پاڑ پڑ دیا سانوں بہت لوگ کندے فونوں دے میں دا بہت پاڑ کیتے جی کم بھی نہیں بن رہا توڑے سارے ہیں دے سوالنا دے جو ہاں ایک کوئی گل جو میں کہہ دا پہی جے بھانی پڑ کے ارداس سان کر کے کارج نہیں بن رہا سمجھو گروہ نا پتے او دے وجہ توڑا پلا نہیں جیڑے کرم دے توڑا پلا ہونے گروہ نے کرپاپے کر دے لی سکھا پہلا گروہ کو سیجویشن بنا دے ہے اوہو جائیں حالات بن تان جو تینوں آن والے سامنے میں سکھ مل سکے اپن چونے عجیب ہو جائے پھر او لوگ بعد وچ چیز پرابط کر کے دکھی ہندے نے سا سنگت جدوں بچہ شوٹی عمر وچ ہے ماں پہ اوک کنہ روک دینے سر گیاں دے دینے کھنسی ہو جائے گی آئسکریم نہیں دینی آج جیتوں روکنے آج جیتوں روکنے جدوں شریر وڈا ہو جاندے چیزیں اپنے 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 چونڈا پہنے ہیں او چیزیں شوٹے بچے نوں تسی کنے بڑی طاقتور چیز کھڑا دوں گے دس وی گرییاں تو بد بزمانیاں گرییاں شوٹے بچے نوں دے دے ہو او سا سنگت میں مار ہو سکتے او دی ایزدے اکارڈنگو نوں چیز دیتی جاندی ہے اٹنا سڑے آن والے سمیندہ دکھ سکھ سب کچھ گروہ نوں پتے او کٹ کٹ کے انتر کی جاند پلے برے کی پیر پشاند سکھا تم بانی پڑھ کے اردھاس کر او تیرا کارج سوارے گا پر تیرا گا سوار کیوں نے کم سوار نے تم روب نہیں دے سکنا میں انہیں بانی پڑی ایک بیندی ہو اور سمجھے سویری تسین جو دوں سویئے دروہار صحبتوں گروہ رنسہ مہاراجی ہیں دے پرکاشتوں پہلہ گروہ رحمدہ سمہاراجی وڈی آئی سون رہے سی او دوں ایک سویئے ہیں دی پنگتی ہوں دی یہ ساری سریشتی نوں تارندہ جے کسے نوں ٹھکا لیتا ہوئے سدھے شابدہ جے کہیے اب اگرین میں کڑا ٹھکا لیا ہے جے ساری سریشتی نوں تارندہ کسے نوں رب نے ٹھکا لیتا ہے وہ چتے رکھے وہ سکھو تانگروہ رحمدہ سمہاراجی نوں دیتا ہے یہ لکھے دیتا ہے پاتشاہ نے بجن کہے سڑی سریشت سکل تارن کو اب گروہ رحمدہ سکو ملی وڈائی ساری سریشتی دا پلا کرن دا ٹھکا جے کسے نوں دیتا ہے رب نے تانگروہ رحمدہ سمہاراجی نوں دیتا ہے پر گروہ رحمدہ سمہاراج دے کر دیویاک شرط ہے اوہ تارتاں دینگے کاریتاں سوارنگے پر کدھیں آہ پنگتی ویچارے ہو جیڈی پوڑی تسی پڑھ دے ہو تن تن رامدہ سکوڑ جن سرے آتنے سوارے ہیں پوری ہوئی کرامات آپ سرجن ہارے تارے ہیں سکھی آتے سنگتی پار برم کر نمشکارے ہیں اٹھل آتھا اطول تیرا انتنا پارا وارے ہیں اگر پتہ کیا لکھیا جنہی توں سیویا پاؤ کر سی تد پار اتارے ہیں سکھا تیرے تیون ویچ پاونا نہیں جدن توں پاؤ پریمنار سنگ رہیں گا گروہ نے تے ساری سرشتی تارندہ ٹھکا لیا ہوئے شریف گروہ رحمدہ سمہ رہے ہیں ساری سرشتی تاری بڑی آئی ہے کسے پاشا والا بندہ آجائے کسے دیش کسے سٹیٹ تا بندہ آجائے کلی اردحاس ہے جنہی گروہ رحمدہ سمہ رہے ہیں نہیں سندے کوئی پاونا نل آوے سکھا ہے تیری پاشا جنہی جتوں گلن کر لینا وہ نمی ہودی ہوئے بانی پڑھنی نمی ہودی ہوئے میں انہوں دیں اردحاساں بھی پوری ہودیاں بیکھی جنہی سڑی پاشا نہیں ہودی بنگلی بول دینے بنگلی پڑھ دینے پنجبیاں کو صرف رنڈے سی انہوں پچھ لیا سردہ دی توڑے پترہ کتھا ہوئے تیرہ سالان بہت توڑے پترہ ہوئے سڑا ہوئے پتر ویاں ستارہ سال ہوگئے ڈکٹران جواب دیتا ہوئے تسی کتھو دوائی لئی ہے اور سردہ دی نے اکھا پر کے بنگلیاں نو کہا گروہ رحمدہ سمہ رہے ہیں تو منگلیاں نوہن کی پت ہے وہ بنگلہ بولن والے کہنے دیں وہ ہاسپیٹل کہتے ہیں کہنے دیں وہ دنیاوی ہاسپیٹل نہیں گروہ رحمدہ سمہ راج دین دنیا دا بیعید رب ہے گروہ رحمدہ سمہ راج دا کار شری عمر سر صاحب بچے آو میں تو نسج خان شریع ہر مندر سیب لے جاؤ انہیں پاونا بڑھائی تیسا سنگن مان رکھ کے سکھ لے گروہ رحمدہ سمہ راج کلکتیوں تا چل کے آگئے تھے پر جدوں پرکرمج متھا ٹکے ہو دے من چھتھن کیوں منہ لہتے آیا ہیں نہ انہوں بانی پڑھنی ہوں دی ہے نہ انہوں ارداز کرنی ہوں دی نہ انہوں ساڈی بولی ہوں دی ہے جے انہوں دی ارداز نہ پوری ہوئی نہ کہنا ایمی سردار جی چھوٹ بول دے پرکرمج متھا ٹکے اکھاں پرکے سجھ کھن شریح حرمندر صحبال ہتھ جوڑ کے تو گرسک سردار نے کیا ہے گروہ رحمدہ س میں تیرے تے مان ترکے ننو لے آئے ہیں پاتشاہ منہوں نہیں پتہ انہوں بانی نہیں ہوں دی منہوں پتہ انہوں پاتشاہ بولی نہیں ہوں دی پر پاتشاہ تیرے تے مان رکھ کے انہوں لے آئے ہیں مہراج تیرے دروں کوئی کھلی نہیں جاندہ انہوں دی بھی چوڑی پر دے ہو سکھ دی پاونہ دی جامنی پہ گئی اور انہوں نے سکھ سردار جی نے کیا پائی آج تو بہت تاگہ توید جدو ٹونہ ہور نہ کتے جائے ہو اپنی نو دے کوئی تاگہ توید نہیں بننہ وشواس رکھے ہو تھوڑے مہینے تیسا سنگت اور ڈیڑھ پونے دوک مہینے لنگے اور بنگلی بزرگ مہی تے دے کھرالا سردار جی دے کھرالا گے سویر تو سردار جی اندر دستہار سی ہوں دے سی کہیں دو میرا مان اندروں ڈرے وے اے ڈیڑھ کو مہینہ ہو گئے اور دا ہسکرائی نو انہیں ہنو لنبا جیا دینے وے اجیتاں جی ہویا نہیں کچھ بھی اجیتاں کوئی گل بات نہیں ہوئی اجیتاں سی لنبا دینے آئے ہنے اندر پگ بندیاں کہیں دو میں باہر نہ نکلن باہر لبی بچنا نو بٹھا دیتا کھرالی نے جہل پانی شکاتا میں جان بوجھ کے اندروں باہر نہ مہ انہیں ہنے لنبا دینے میں نو کہہ کے اندر من پریا دستہار سی جا کے اندر ہی بٹھا کہیں دا میں گروہ رامداز مہراج نو تے آیا پاتشاہ لاج رکھے ہو اپنے سیوک دی کہیں دا میں اندروں پھر باہر دونوں پہنے سی اکھاں پونج کے جدوں اور دہاس بہنتی کر کے میں باہر آیا لوگی چھ بیٹھے ہو بنگلی تے دے کھرالی اٹھ کے ہتھ جوڑ کے کھلو گئے کہنے سردار سایب رتی ساڈے نو کو دیا رپوٹہ اینیا نے ساڈی نو ہن مامن والی ہے مہراج دی کرپا ہو گئے سا سنگت ایک پاونہ دی جامنی پہنے دی وہ بزرگ مہی دو میں کھلو دے وہ کہنے ساڈے پتر نو تے کرپا ہو گئے مہراج دی کہنے رپوٹہ آگئی یہاں پوزٹیف کہ وہ کہنے اتھوئی میں اندروں پوزنکلی روپیا گروہ رام داس مہراج تو پہ سوندیں ساڈے سنون ویج کمی ہیں جنہی تو سیوے پاو کر سیتو دا پار اتھا رہا یہ گروہ دی بکشش ہے گروہ رام داس مہراج نے ساڈی سرشتی تارن دی وڑی آئی ہے گروہ رام داس مہراج کلی ساڈی نہیں سکھانی ساڈی سرشتی دی وڑی آئی ہے سوڈی سرشت سکل تارن کو اب گروہ رام داس اس کو ملی وڑھائی پر ساڈ سنگت اج گروہ رام داس مہراج نے سچیت کی تے کہوے تم پتہ کیوں کھلی رہ جاننے نام تو ٹٹ کے حلت پلت کو آج جاندے انہاں بندیاں نو جم دھروتے سجا مل دی ہے کیوں پہی اس لئے کہ ان نندیاں ویج پہ جاندے ارخہ ویج پہ جاندے جپن والیاں دی نندیاں کر دینے دوشت بندیاں نال مو پیار رکھ دینے اس لئے انہاں دا حلت پلت گا پچھا دکھ ہی ریندے او بندے نام تو ٹٹ کے دکھ ہی ہندے سمتہ نال مو پیار جڑے دوشتہ نال مو پیار انہاں دے سمتہ نال ویج رکھ دینے ارخہ رکھ دینے پہی او دوشتہ نال مو پیار جڑے بندے درجن منمک نے انہاں نال بین اٹھن دے انہاں نال لمبا سما بیٹھن دے سمتہ نال ارخہ دویش رکھن گے او بندہ جڑا سمتہ نی نندیا بیج پہن دے جب پن والے نال ارخہ کر دے پہی او رب دنہام تو قصہ دور ہو جان دے دوشتہ نال مو پیار پیار جان دے ایتھوں تک مہرہ نے کہا ست پرخان کی نندہ کا ویخ جے تپے نو فر لگا سب گیا تپے دا کالیا نندیا کرن والے دا سارا کچھ گوا جان دے اس لئے نندیا ارخہ تو جی کوئی بچاؤں دے وہ صرف گروہ دا گیہان آج مہرہ کہن دے وہ سوکھ نہیں پہن دے اگا پچھا سوکھ نہیں مار جمہ وارو وارو کہنے بھائی وہ اگے وی سوکھ لب دے رہن دے نا انہوں نے پیشلی جنگی سوکھنا اگے سوکھنا لوگ بے سوکھنا اگے پر لوگ بے سوکھ انہوں نے منچ رہن دے اور اگے سوکھون دے اگے اور سوکھون گے مل دے ہی نہیں وہ ساری عمر دکھاں وچی لنگ جن دی ہے مر جمہ وارو وار جن مرن وچ رہن دے ایتھے بھی انہوں نے اندر دکھ وار واروں دا ہے پرسنا کا دینا بجھائی دوبیدہ ہوئے کھوار انہوں نے بندیاں دی ترشنا نہیں ختم ہون دی اوگے انہوں نے ہو رگے سوکھونے ہو رگے سوکھونے تھوڑا جاہا ہو جوڑ لئیے تھوڑا ہو کر لئیے اس طرح دوبنا وچ رہن دے نے خوار ہون دے نے ترشنا نہیں مکدی رب دے نام تو دور کیوں وہ نندیاں وچ ہی پہ رہن دے ہن مہ کالی تن نند کا تیتو سچا دربار بھائی جنہوں کو دیکھے نام جاپنا سی انہوں نے نندیاں کر دے رہے جنہوں بھارے پاتشاہ نے کیا سی سنت جنہوں مل ہر جا سگایا کوٹ جنم کے دوکھ گوایا انہوں کو بیٹھے ہی نہیں انہوں نے نندیاں کر دے رہے اس لئے مہ رہے کہیں دے ان تنا دے موں کالے ہن دے نے او نندک جڑے نے رب دے سچے دروار وچ پریشت مننے جن دے نے رب دی درگا تو انہوں جنما جنما دے گیڑھے تک دیتا جن دے نانک نام بھی ہونے آہ نا اروار نا بار اس طرح نام تو بھی ہونے بندے نا اور لے پاسے دے رہن دے نا پہر دے رہن دے لوک بھی گواہ لہن دے پر لوک بھی گواہ لہن دے پاتشاہ نے بچن کہے کہیں دے کام والی حالت ہوندی انہوں نے انہوں نے او ہاتھی والا نیکٹے پکھن دے انہوں نے حالت تمہیں دے درخت برگی ہوندی پاہی گرداز سیف دی نیک پوڑی لکھی ہے کہیں بھائی ہو نندک بندے جیڑے انہوں نے حالات سنمل دے رکھ ورگے کام ورگی حالات تو نہ دے ہو جاندے کام دے مورے کپور پا دے کنی خوشبو بڑھے پر کہیں انہیں جاکے درگان دی کھانی ہے انہیں گندگی دے بیڑھے جاکے نندک دے سم انہیں کنہ مردی کوئی چنگا انسان ہووے بندگی والا ہووے انہیں نندے کرنی ہے کئی بندیاں نہ صبح بن گے وہ چنگے بندیاں دی بھی نندیا کرنے گے تسی چنگیائی کر کے ویکھ لاؤ کام ہی سات سنگت پانچ پرسنٹ لوگ تو ڈی ایمیں نندیا کری جائیں گے کنیاں وارے تو نوں پتہ ہی نہیں ہندہ کہ او دنہ کوئی گلبہ تو بھی تو ڈی نندیا کر رہے ہیں او دنہ کوئی کسے طرح نا مو رحلات نہیں ہویا کوئی کلکلیس نہیں ہے کوئی ملے بھی نہیں تسی کئی بارتن زندگی چونوں ملے بھی نہیں ہندے جڑا توڑی نندیا کری جائیں گے یہ عادت بڑھ جانتی ہے پائی گردہ سے وہ لکھ دے کہنے کانوں کتھے کپور چنگا لگتا انتا درگند چنگی لگتی ہے کہنے کپور نا چکھائی درگند سکھا ہاتھی نین نوالی ہے سرشار وڑاوے ہاتھی نو پانی ننالا دے گند کی پہندا پھر پار کے اوپر کہنے تمہیں امرت سنچی ہے کوڑت نہ جاوے تمہیں نوالا دنالوی سنچ دے وہ دے چکڑ تنی جان دی سن مل رکھ سرے بھی ہے فل ہتھنا یاوے نندک نام بھی ہونے آ ست سنگ نہ پاوے پائی نندک نام تو بھی ہونے وہنو ست سنگ چنگی نہیں لگ دی اس لئے وہ لوگ پر لوگ گوہ لیں دے نام تو ٹٹے ہوئے وہ اپنا اور وار پار گوہ لیں دے نے اگے ہون پاوڑی شری گروہ رامدہ سمہ راجی بکشش کر دے ہن پاوڑی جو ہر نام تے آئے گے سے ہر ہر نام رتی من ماہی ست نام سری واہ گروہ جیدے نام تے ہوندے بھائیوں رب بچ رتے جاندے قد کر کے من ماہی وہ من کر کے انگروں رتے جاندے نے انہ دے اندر پریم تے وشواش بن جاندہ ہے رشتہ کوئی بھی ہوئے سارے رشتے آئندہ کوئی پاسورڈ ہے وشواش پریم ساسنگت اور تُس ہی اپنے موہلان دا پاسورڈ رکھے ہوئے کھول دا ہی نہیں ہوتا بغیر لوگ کانے کے اپنا فیس بوک ورس ایب کلے کلے دا پاسورڈ رکھے ہوئے وہ کوئی کھول نہ سکے سنسار بھی جننے بھی رشتے ہیں تمام رشتے ہیں دا اور سکھتے گروہ دے رشتے دے کوئی پاسورڈ ہے پریم تے وشواش جدن پریم وشواش من رکھتے اندروں من کر کے رکھتے آئے اور رشتہ فرقے کھل جاندہ ہے جنہاں مانچے تو ایک ارادیاں تنہاں ایک سبین دوجہ کو ناہی مانتے چت کر کے اتنوں رہ دے ہیں پاہی انہوں دوجہ دی کوئی پرواہ نہیں ہو دوسرے دی پرواہ ہی نہیں کر دے انہوں اے یاد رہن دے کہ ہر کے نام بنا دکھ پاوے پگت بنا سہسان چکے گرہ پید بتاوے انہوں یاد رہن دے کہ بھنٹو دے ہو رہ دے منگلنا سر دکھاں کے دکھ وہ منگ دے کین دے دے نام سنتو کیا ادھرے من کی پک سری گروہ عمرانداز مہارا جی گویندوال سہب رہن دے نے جیسا تو پہارک پندے جتے پاتشاہ دے بڑے سکھ ہوئے نے برم گینی سکھ ہوئے نے سنت سکھ ہوئے نے اور شیم پاتشاہ تان گروہ ہر کوئنس ہے مہارا جیسا اس نگر وچ سورہ نگر بنے ہیں پاتشاہ تھے وہے گئے اس نگر تو ایک سکھ شری گروہ عمر دھاس مہارا جیان کوڑا ہوں دے ادھر نامی تے ہاس وچ لکھے ہیں پائی پارو انہیں کوڑی رکھی ہے روہ کوڑی تے سوار ہوکے ہوں دے امیر بندیاں کوڑ دوں کوڑیاں ہویا کر دیا سن انہیں تان گروہ عمر دھاس مہارا سچے پاتشاہ ہوتے وشواش تر کے روج ویاسہ پار کرنا کیونکہ گویندوار صاحب دوں ویاسہ دے کنڈے سی گویندوار گویند پوری سمجلن تیر بے پاس بنائے ہو بے پاس دا ارث ویاسہ دریہا لنکے روج ہونا اور شریگروہ عمر دھاس مہارا نے ایک دن پیار کر کے پچھے پاہی توں کاؤنے کیڑے پنڈوں نے تیرا نحام کیے انہیں ہتھ جوڑ کے کہہ دیں میرا نحام پارو ہے تے مہارا ج میں پارو آیا ہے بولی سمجھ دے ہو پارو در ثبت رہا دے پر لے پاس دے ہو مہارا ج میرا نحام پارو ہے تے میں پارو آنے تان گروہ عمر دھاس مہارا ج پیار وی چاہے کہیں دے پارو ایک دنی وشواش تے پریمنار آنڈار دیں ایک دن پاوجلوں بھی پار لنگ جائیں گا اکھو ست نحام سری کہیں دے پارو آنڈ والے ہاں پاہی پارو ایک دن پریم تے وشواش نل آنڈار دیں ایک دن پاوجلوں پاہر بھی لنگ جائیں گا پاہی پارو رو جاؤں دے رہے ایک دن سات سنگت درہادہ پانی چڑے آسی اسے درہادہ کنڈے ایک مسلمان فقیر اپنے مرید چلے آنڈار بٹھ ہے وہ دا نحام اتحاس ویچ اللہ خان لکھیا ہوئے ہے اوڈی کر دے وے قدوں پانی اترے قدوں دریاوں پار لنگی ہے درہادہ کنڈے کئی 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 کنٹے لوگ اوڈی کر دے سی پانی اتر جائے پھر لنگانگے روج لنگان والیاں نو پتا ہوں دے او فقیر اپنے مریدنا نالوڈی کر دے انہی نو پاہی پارو سا بھائے کوڑی تے سوار انہی نو بکھیا پانی چڑیا ہویا ہے تن گرو عمر دہاس مہراجیانو جپ دیاں جپ دیاں گرو عمر دہاس جپ دیاں جپ دیاں درہاد کوڑی ٹھیل دیتی ونڈیاں ونڈیاں پار لنگ ہے اوہ فقیر بڑا حران ہویا کہنے کا بندہ ڈریا ہے نہیں پانی تو بھئی یہ بندہ انہیں چڑے پانی ویچ بھی لنگ ہے اسے جگہ پہ بیٹھے رہے ست سنگ کر کے گرو دی سیوہ کر کے جدوں دو پہروں بعد باپس پاہی پارو گئے پانی ادھوں بھی درہادہ چڑیا ہوئے گرو گرو جپ دیاں پاہی پارو جی نے کوڑی ٹھیلی درہا پار کر گئے جدوں لنگے گھونوں فقیر نے روک لیا کہنا بھائی روک جا جرا اوہ پاہی تو پانی تو ڈرگا نہیں ہے اسی سویر دے بیٹھے کل شامان دیتے روکے ہوئے ہیں قدوں درہادہ پانی اترے قدوں پہ آر لنگی ہے تو چڑے درہا جو کوڑی دے سوار ہو کے لنگ گئے اپنا کامکار کر کے باپس لی آگئے تینوں چڑے پانی دا ڈر نہیں لگ دا تو کتوں آئے ہیں پاہی پارو بول لے کہیں دے میں گویند وال سیو تانگرو عمر دہاس مہراجیاں دے چڑنا سیوہ کر کے آئے ہیں وہ فقیر نو بول لے کہیں دے آتا شوٹا جیا درہا ہے اتنا تھوڑا جیا پانی چڑیا شوٹا دنیاوی دریا ہے میرے گروہ نے تا میں نو پاوجلوں پار لنگن دی بکشش کتی ہوئی ہے آتا تھوڑا گریا آیا یہ دے بچ ڈبن دا ڈر نہیں ہے میرے گروہ نے تا میں نو پاوجلوں پار لنگایا ہوئے تے اوہ پھر فقیر بولے اللہ خان کہیں دا پھر تنو گروہ تے نا وشواشیں منو بھی لگا سکنے تیرا گروہ منو بھی لگا سکنے ہون دکھو سکھ نو کننا پریمتے وشواش ہوئے گا میں پہلی بینتی گئی کوئی گروہ تے سکھ دے رستے دا پاسورٹ ہے وشواش جاکہ ردہ وشواش پر آیا تت گیانت اس من پر گٹایا پاہی پارو کہیں دے یا اللہ خان فقیر نو بیٹھ میرے نار تے نو بھی کوڑی تے بٹھا کے لگا دا او سے وقت کوڑی موڑی کوڑی نو موڑ کے اپنے نحال بٹھایا کوڑی تے تے او سے فقیر اللہ خانو نار بٹھا کے گروہ عمر دا سیف دا نام جاپ دے ان دریاؤں پار لنگے لیا کے تانگروہ عمر دا سمہرہ دے چرنا بچھ لے سا سنگت او تانگروہ عمر دا سمہرہ سچے پاتشاہ دے چرنا بے جنو فقیر آیا انہیں متھا ٹیک کے کہ امہرہ توب دے سکھانو انہا وشواش ہے کہ چھوٹے موٹے دریہاتوں نہیں ڈر دے تسی پہوجلوں پہار لنگا نہیں ہیں بکششاں کی تھی ہیں میرے تو بھی ترس کرو میں پہوجلوں پہار لنگ سکا شریع گروہ عمر دا سمہرہ دے چرنا بچھ اللہ خان سیوہ کر دا رہا ایک دن وقت آیا تانگروہ عمر دا سمہرہ نے جڑیاں بھائی منجیاں تھا پیانا ایک پرچار کا منجی اللہ خاندے نامو تے بھی دیتی ہوئی ہے پاتشاہ نے انہوں بھی اپنا سیوہ کمنا کے سجرے پر چار لیت ہو رہے کہن تو پہاگ سکھا اندر وشواش ہونا چاہیے دے اج شریع گروہ رام دا سمہرہ بکشش کر دے بس تو دجے پہے بچ نہ آئیں پھر منچت کر کے اراد کو تنو پہوجل پہار کرے گا سی پرکھ ہار سیو دے جن تور مستق لیکھ لکھا ہی پھائی ہو ہی پرکھ وشواش نال سیو دے جنہ دے تور در گھا تو مستق دے پہا کال پرخ وحیگر نے کرپا کر کے لکھ دیتے ہن ہارے کی گونہ نتگاہ دے ہار گونہ گائی گونہی سمجھا ہی ہاری پرماتمہ وحیگر دے گونہ گونہ دے ہن ہار گونہ گائے گونہی سمجھا ہی آپ گونہ دے نے دجیا نوی رب دے گونہ سمجھا کے رب نل جوڑ دے نے ایک انا جپن والیاں دیوڑی آئی ہے وڈی آئی وڈی گرمکھا گھر پورا ہارنام سماہی وڈی وڈی آئی وڈی گرمکھا انہ گرمکھ جنادی وڈی آئی وڈی ہے کیوں بھائی ہو پورے گرو دے راہی رب دے نہام دے سماگے انہ تے گرو نے ندر کیتی انہی گرو دا دیتا ہوم ورک روج کرنا شروع کر دیتا ساتھ سنگت کے تونوں بینتی ہے کوئی وی بچہ تسی سکولے پڑھنا پاندے ہو جیڑا بچہ کہا رہا کہ ہوم ورک نہ کرے اوہ دا ریجلٹ فیل ہندے جیڑا بچہ ہوم ورک نہ کرے سکول دا اوہ دا ریجلٹ فیل ہندے سنوں گرو نے ہوم ورک دیتا ہے پائیس ویرے اٹھ دیاں سہار پہلا کم کریا کر جب ست نہاں مسری جو دو نینچوں جہاں کھلے اپنے بیڈ منجے تھے وے کے پہلا دو ور چہار ور دس ور وی ور پانچ دس منٹ گرو دا دیتا ہوم ورک کر گرسط گر کا جو سکھ کھائے سو پل کے اٹھ ہر نام تیاوے اٹھ دیاں سہار مویل نہ چکے ورسو نہ جلاوے تونوں بیندی ہے میں انہاں گرم کھان دے درشن کی تے رتی سون لگ گیا مویل بند کر دن دے سویرے انہی دیر مویل فون نہیں کھول دے جنہی دیر نتنے میں ہو جائے یہ تونوں بیندی ہے اٹھ دیاں سہار پہلاں گرو دا دیتا ہوم ورک کریے جب پہ کرو ست نہاں مسری واہ گرو پھر او پورے گرو دے راہی نام بے سماجان دے نے یہ دیتا ہویا ہوم ورک کر کے اپنا جرور پاسو مانگے انہیاں بیندیاں پروان کرےو پلچوک دیکھے ماں بخشنی تان تان شری گرو رحم دا اس مہارات جی اندھا کٹان کو شکر شکر انہا ہے جو ترٹ کے پاتشاہ بخشن کردے نے سا سنگت توڑا درجہ وڈے ہیں ساڑے لے بھی ارداز کرے ہو اسینکلے سنان جو کہنا رہ جی ہے توڑی چرم توڑنا ساڑا بھی جیون جنم سفل ہوئے پلچوک دیکھے ماں بخشنی جی ادو سیت آخری پنگتی اندھا جا آپ سرون کرو پھر سمابتی ہے جی ہر کی گوننے دگاو دے ہر گون گائے گونی سمجھ آمائے وڑ آئے وڑ دے گور مکہ گور پورا ہر نام سمائے موسیقی 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 موسیقی